موسیقی اسلام علیکم ناظرین اس اپسوڈ کے آغاز میں گورنر کی بیٹی حلینا بھاگ رہی تھی کیونکہ وہ پیتر اس کے تیر کا نشانہ بن چکی تھی ایک جگہ پہنچ کر وہ درخت کی مدد سے تیر کو توڑ ڈالتی ہے اور آگے چل پڑتی ہے دوسری طرح بمسی جنگل میں ایک جگہ بیٹھ کر سیپ کھا رہا تھا ہیلینا بھاگتی بھاگتی بمسی کے قریب پہنچ جاتی ہے پھر ہیلینا کا پاؤں پھسلتا ہے اور وہ نیچے گر جاتی ہے اور بمسی کو خوف زیادہ نظروں سے دیکھنے لگتی ہے بمسی اسے غور سے دیکھتا ہے اور کہیں کھو جاتا ہے پھر بمسی اسے پکڑ کر اٹھا لیتا ہے ہیلینا لگتار اسے مار رہی تھی اور کہہ رہی تھی چھوڑو مجھے لیکن بمسی لگتار اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا اتنے میں دندار وہاں آ جاتا ہے اور کہتا ہے بمسی یہ کیا کر رہے ہو پھر بمسی ہیلینا کو چھوڑ دیتا ہے پھر دندار پوچھتا ہے کون ہے یہ بمسی کہتا ہے یہ اچانک آسمان سے گری ہے پھر دندار اسے دیکھ کر کہتا ہے بمسی یہ زخمی ہے اس کو فوراں میں منخانے لے جاؤ ارترل صاحب وہیں ہوں گے پھر بمسیو سے اٹھا کر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے دوسری طرف ارترل اور اس کے ساتھی قلعے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں پیتروز بھی چھپ کر انہیں دیکھ لیتا ہے پھر وہ گورنر کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو ایک سپائی کہتا ہے صرف ارترل صاحب اندر جا سکتے ہیں اپنے ہتھیار مجھے دے دیں ارترل اپنے ہتھیار ترکت کے حوالے کر دیتا ہے اور حساب کتاب والا بیک لے کر اندر داخل ہو جاتا ہے اندر گورنر اور ویسولیس موجود تھے گورنر کہتا ہے تو آپ نے یہاں آ کر ہمیں شرف بخشا ہے ارترل صاحب ارترل کہتا ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرے بزار کے ساتھ تجارت کو کیوں روکا ہے ویسولیس کہتا ہے تمہارا بزار لگتا ہے تم بھول گئے ہو یہ زمینیں ابھی بھی ہماری ہیں ارترل ارترل کہتا ہے میں اچھی طرح جس سے جانتا ہوں کہ آپ لوگوں نے سلطان علیہ الدین کو خراج تحسین پیش کر کے ان زمینوں پر قبضہ کیا ہے گورنر کہتا ہے جو بھی ہے یہ زمینیں ابھی بھی میری حکومت میں ہیں ارترل صاحب اور بزار بھی اس میں شامل ہے ارترل کہتا ہے آپ لوگ اس سلیبی سیمون کے ساتھ تجارت کر رہے تھے جو آپ کا بدترین دشمن تھا میں نے آپ کو اس سے چھٹکارہ دلائیا ہے یہ وہ کتابیں ہیں جس میں سیمون نے تجارت کا حساب کتاب رکھا ہوا تھا اب بزار میری امانت میں ہے گورنر کہتا ہے تم نے بزار میں گس کر قبضہ کر لیا ہے اور اب یہاں آ کر مجھ سے حساب کتاب مانگ رہے ہو ارترل کہتا ہے میں یہاں اپنے تاجروں سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے آیا ہوں اگر آپ نے یہ رقم ادا نہ کی تو اس سے بہت سے لوگ متاثر ہوں گے آپ کے لوگوں کو خوراک نہیں دی جائے گی اور وہ بکھیں مریں گے دوسری طرف جاودار قبیلے میں سب لوگ کھانا کھانے میں مصروف تھے جاندار کہتا ہے آج میرے لئے خوشترین دن ہے ایک یہ کہ آپ ہمارے میمان بنے اور دوسری یہ کہ میں دادا بننے والا ہوں یہ سن کر سب خوش ہو جاتے ہیں پھر سادتین کی نظر اسلحان پر پڑتی ہے تو وہ کہیں کھو جاتا ہے اتنے میں ایک سپائی اندر آ کر سادتین کو ایک خط دیتا ہے خط پڑھنے کے بعد وہ کہتا ہے ارترل کا رجیسر کے گورنر کے پاس گیا ہے پھر جاندار کہتا ہے میں نے ارترل کو اپنے بیٹوں کی طرح سمجھا اور مشکل وقت میں اس کی مدد کی لیکن اس نے پہلی فرزت میں اپنی پیٹ پھیر لی دوسری طرف پیترو سپائیوں کو کہتا ہے تیار ہو جاؤ یہ بہت خطرناک آدمی ہے ان سب کو قتل کر دو اگر کوئی بھاگ گیا تو میں تم لوگوں سے حساب دوں گا پھر وہ ایک خط ایک سپائی کو دیتا ہے اور کہتا ہے یہ فوراں جا کر کمانڈر ویسولیس کو دے آؤ دوسری طرف سادتین کہتا ہے ارترل اپنے ہاتھوں سے اپنا اعتبار کھو دیا اس نے ترک صداروں کو بلا کر بہت بڑی غلطی کیے میں نے سلطان کو تفصیل سے خط لکھ دیا ہے ارترل صاحب نے جو بھی کیا وہ صحیح کیا میرے خیال میں انہوں نے ریاست کے ساتھ کوئی غداری نہیں کی یہ کہہ کر وہ باہر نکل جاتا ہے اس کے جانے کے بعد سادتین کہتا ہے جاندار صاحب میں ارال کو اس علاقے کا حاکمیالہ بنانا چاہتا ہوں کیونکہ اس علاقے کے ترک قبیلوں پر آپ کا کافی کنٹرول ہے دوسری طرف ایک سپائی خط لے کر گورنر کی طرف جاتا ہے یہ دیکھ کر ارترل کے ساتھیوں کو کچھ شک ہو جاتا ہے ترگت کہتا ہے مجھے کچھ اچھی خبر نہیں لگ رہی عبد الرحمان کہتا ہے ہم نے بھائی کو ہتیاروں کے بغیر اندر جانے دیا اللہ خیر کرے اندہ سپائی خط وسولیس کو دیتا ہے تو وہ فوراں کھول کر پڑھنے لگتا ہے اور پڑھنے کے بعد ارترل کو گھور کر دیکھنے لگتا ہے دوسری طرف ارال کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ کچھ دن پہلے آپ کی بیگم فوت ہو گئی ہے مجھے افسوس ہے آپ نے کہا ہے آپ یہاں کچھ دن گزاریں گے ہو سکتا ہے یہاں کسی ترک سردار کی بیٹی سے آپ کی شادی ہو جائے اتنے میں اسلحان اندر آ کر ان کے لئے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لاتی ہے اور پھر باہر نکل جاتی ہے پھر سالتین کہتا ہے یقیناً مجھے اس بارے میں سوچنا چاہیے ارال دوسری طرف ارترل کہتا ہے میں تاجروں کو بہت اچھے طریقے سے لے کر چل رہا ہوں آپ کو دوسروں کی باتوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے بلکہ صرف اس پر کرنا چاہیے جو آپ خود سنیں وسولیس خط پڑھنے کے بعد غصے میں آ چکا تھا پھر وہ ارترل کو کہتا ہے تو تم چاہتے ہو کہ ہم تمہارے اوپر اعتماد کریں تم ایک بدونوان قاتل ہو تم یہاں سے زندہ نہیں جاؤگے میں تمہارا حساب لینے والا ہوں یہ کہ کر وہ اپنی تلوار نکالنے لگتا ہے تو گورنر کہتا ہے یہ کیا کر رہے ہو وسولیس وسولیس کہتا ہے شاہی کافلہ جو یہاں آنے والا تھا اس پر کائی قبیلے نے حملہ کیا ہے جناب یہ سن کر گورنر چونگ جاتا ہے اور کھڑا ہو جاتا ہے باہر ایک سپائی آ کر کہتا ہے ان لوگوں نے شاہی کافلے پر حملہ کر کے سب کو مار دیا یہ سن کر گورنر کے سپائی ارترل کے سپائی پر حملہ کر دیتے ہیں اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے اندر وسولیس کہتا ہے مجھے اب بہت افسوس ہے جناب اس شاہی کافلے میں آپ کی بیٹی بھی آ رہی تھی یہ سن کر گورنر شدید حصے میں آ جاتا ہے ارترل کہتا ہے کائی قبیلہ میرے علم کے بغیر کچھ نہیں کرتا یہ لازمی کوئی اور ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑانا چاہتا ہے اس فتنے میں مات آنا گورنر گورنر کہتا ہے میں تمہیں اپنے آتوں سے قتل کروں گا ترک یہ کہ کر وہ اپنی تلوار ارترل کے سینے پر رکھ دیتا ہے اور پھر حملہ قید دیتا ہے لیکن ارترل اس سے تلوار چھین کر اس کی گردن پر رکھ دیتا ہے پھر ارترل کہتا ہے اگر میں نے تمہاری بیٹی کو جال میں پھسا کر اسے مارنا ہوتا تو کیا میں یہاں آتا گورنر ہوش میں آو اور اس فتنے میں مت پڑو ورنہ ایک جنگ شروع ہو جائے گی اور اس کے ذمہ دار تم ہوگے ہمیں مل کر یہ معاملہ صدار نہ ہوگا گورنر کے دروازے کے باہر بہت سارے سپائی لڑنے کے لئے آ جاتے ہیں اندر ویسولیس کہتا ہے چھوڑو گورنر کو گورنر کہتا ہے ویسولیس اس کو مار دو اور اس کو قلعے سے باہر مت جانے دینا ارترل گورنر کو ایک طرف کرتا ہے اور ویسولیس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور دونوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے باہر ارترل کے سپائی کافی سارے سپائیوں کو مارنے کے بعد اندر داخل ہو جاتے ہیں اور دروازے پر پھڑے ہو جاتے ہیں اتنے میں گورنر کے بہت سارے سپائی آ جاتے ہیں اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد وہ سپائی اندر آنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن ارترل فوراں گورنر کی گردن پر تلوار رکھ کر کہتا ہے رک جاؤ ورنہ تمہارا گورنر مارا جائے گا یہ سن کر سب رک جاتے ہیں ویسولیس کہتا ہے تم یہاں صرف مردہ حالت میں جاؤ گے ارترل ارترل کہتا ہے تو پھر ایسا لگتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا پھر ارترل گورنر سے پوچھتا ہے کیا انہیں تمہاری بیٹی کی لاش ملی ہے اتنے میں ایک سپائی اندر آ کر ویسولیس کو کچھ تیر دیتا ہے ویسولیس کہتا ہے یہ کائی قبیلے کے تیر ہیں اور ان کے حملے کے ثبوت ہیں ارترل کہتا ہے جس نے یہ حملہ کیا ہے تیر بھی اسی نے بنائے ہیں ویسولیس کائی قبیلے کا تیر کبھی بھی کسی معصوم لڑکی کے لیے نہیں چل سکتا پھر ارترل گورنر کو کہتا ہے یہ میرے آخری الفاظ ہیں تم میرے سپائیوں کو جانے دو وہ تمہاری بیٹی کو تلاش کر کے یہاں لائیں گے اس دوران میں یہی رکوں گا یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ میں اپنے سپائیوں پر کتنا اعتماد کرتا ہوں یہ سن کر ویسولیس دوبارہ ارترل پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ارترل کہتا ہے اگر تم نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو گورنر مارا جائے گا یہ سن کر وہ رک جاتا ہے پھر گورنر کہتا ہے تم نے میری بیٹی کو مار دیا میرے سپائیوں کو مار دیا اور اب میرے ہی قلعے میں مجھے قیدی بنانا چاہتے ہو پھر گورنر ویسولیس کو کہتا ہے میری زندگی ضروری نہیں ہے ویسولیس ان سب کو مار دو ارترل فورا کہتا ہے لیکن اگر تمہاری بیٹی زندہ ہوئی تو یہ سن کر سب رک جاتے ہیں پھر ارترل گورنر کو کہتا ہے اگر تم نے ایسا کیا تو ایک خطرناک جنگ چھڑ جائے گی بہت سے معصوم لوگوں کا خون بہ جائے گا اور تاریخ تمہیں ایک ظالم انسان کے طور پر یاد کرے گی گورنر کہتا ہے تمہارے پاس کل تک کا وقت ہے ارترل میری بیٹی کو تلاش کرو ورنہ میں اور تم دونوں اکٹھے مریں گے ارترل فورا ترگت کو کہتا ہے اس دو کے باس کو تلاش کرو جس نے یہ کیا ہے اور اسے یہاں لاؤ اور گورنر کی بیٹی کو بھی تلاش کرو پھر گورنر اپنے سپائیوں کو اشارہ کرتا ہے تو سب سپائی باہر نکل جاتے ہیں ترگت ہتیار ارترل کے حوالے کرتا ہے اور پھر وہ تینوں بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر ارترل بلند آواز میں کہتا ہے اگر کوئی دروازے کے اندر آیا تو گورنر مارا جائے گا پھر ارترل گورنر کو کہتا ہے دروازہ اچھی طرح سے بند کر دو گورنر دروازہ بند کر دیتا ہے دوسری طرف بمسی گورنر کی بیٹی علینا کو اٹھا کر آنی بازار کے میمان خانے میں پہنچ جاتا ہے اور حکیم آرطو کو مدد کیلئے پکارتا ہے اتنے میں دروائش اسحاق اس کے پاس آ کر پوچھتا ہے یہ عورت کون ہے بمسی کہتا ہے یہ مجھے جنگل سے زخمی آلت میں ملی ہے اس دوران بادو خان بھی چھپ کر دیکھنے لگتا ہے اسحاق اس کا ہار دیکھ کر کہتا ہے بھائی اس کا نام ہلینہ ہے اس کو فوراں اندر لے آؤ بادو خان بھی ہلینہ کا نام سن لیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف وسولیس پیتروز پر غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے تم ناکام ہو گئے ہو اگر تم گورنر کی بیٹی کی لاش لے آتے تمہیں ارترل کا سر اتار دیتا پیتروز کہتا ہے لسکارس اس کے پیچھے گیا ہے جناب پریشان مت ہوں ہم اسے تلاش کر لیں گے وسولیس کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے وہ لڑکی یہاں زندہ نہیں پہنچنی چاہیے دوسری طرف حقیم آرتو حلینہ کا علاج شروع کر دیتا ہے بمسی ادھر ادھر پریشانی میں ٹہلنے لگتا ہے پھر وہ درویش سے پوچھتا ہے کیا یہ زندہ بچ جائے گی اسحاق کہتا ہے اس کا خون کافی بہ گیا ہے لیکن یہ مضبوط لڑکی لگتی ہے اللہ نے چاہا تو یہ ضرور زندہ رہے گی اتنے محکم آرتو تیر نکال لیتا ہے لیکن وہ تیر کو دیکھ کر چونک جاتا ہے اور کہتا ہے یہ تو کائی قبیلے کا تیر ہے دوسری طرف ارترل کے تینوں سے پائی باپسی کے سافر پر روانہ ہو جاتے ہیں جاودار قبیلے میں سادتین کہتا ہے میں نے ترک قبیلوں کے سرداران کو پیغام بجوا دیئے ہیں کل سے وہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں گے جاندار صاحب ہمارے سلطان جب فوج کے ساتھ یہاں آئیں گے تو آپ کے ہزاروں سپائی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے جاندار کے تائے باقی سب تو ٹھیک ہے لیکن میرا صرف ایک مسئلہ ہے وہ ہے ارترل اتنے میں ایک سپائی اندر داخل ہوتا ہے اور سادتین کو ایک خط دیتا ہے سادتین خط کول کر پڑھنے لگتا ہے اور یہاں اس اپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے